شبھانکر مشرا آپ کو بتائیں گے اس وقت کی پچاس بڑی خبریں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم پی ایم کی سرکشہ کو لے کر گمبھیر کیندر اور راج یہ اپنی اپنی کامیسی کے تحت جاش کریں سو مار کو اگلی سنوائی سنوائی کے دوران سولیٹ سر جنرل جنرل نے کہا اس گھٹنا کو ریئر ایسٹ آف دا ریئر ماملے کی طرح ٹریٹ کیا جائے انتراشتری اسطر پردیش کی بدنامی ہوئی سولیٹ سر جنرل نے کورٹ میں کہا کہ یہ کراس بورڈر آتنگوات کا ماملہ ہو سکتا ہے نا یہ کو جانچ کرنی چاہیے پنجاب سرکار نے سپریم کورٹ میں کہا ہم سرکشہ چوک کو لے کر ہے گمبھیر کمیٹی بنا دی گئی ہے جو دوشی ہوگا اس پر کاروائی کریں گے پنجاب کے ایجی نے کہا کمیٹی پر سوال اٹنا صحیح نہیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ریٹائر جج کی نگرانی میں کرا سکتا ہے جانچ گری منترالے کی تین سرسے ٹیم فیروزپور پہنچی پیم سرکشہ چوک ماملے میں جانچ شروع فیروزپور میں پیم کی سرکشہ چوک کا ایکسکلوزیف ویڈیو سامنے آیا پیم کی گاڑی کی دونوں طرف دکھ رہے پردرشنکاری فیروزپور پولس نے پیم کی سرکشہ چوک کیس میں درشکی افائی آر الگ الگ دھاراؤں میں درشکی ماملے کیندر کو جانکاری دی پیم کی سرکشہ میں چوک ماملے پر پنجاب سرکار کا کیندر کو جواب کہا پیم کے روٹ پر اچانک آگئے تھے پردرشنکاری تین دن میں پوری ریپورٹ دیں گے پردرشنکاریوں کو پیم کے روٹ سے جبرنہ ڈانا چاہتے تھے ڈی جی پی خبر ہے کہ پنجاب سرکار نے پردرشنکاریوں پر بل پریوک کرنے کی اجازت نہیں دی تھی ہریانڈا کی سی ایم منوہر لال خٹر نے پیم کی لمبی عمر کے لیے پوجہ کی منصہ دیوی مندر میں پراتنا کی سونیا گانڈی نے مکہ منتری چننی سے کہا نریندر موڈی پوری دیش کی پردھان منتری سرکشا کا رکھا جانا چاہیے تھے سی ایم چننی نے سونیا گانڈی کو دوشیوں خلاف سکت ایکشن لینے کا آشواسندیا کہا پنجاب سرکار سرکار سرکشا ماملے کی جاچ کرواری ہے ٹونیا گانڈی پر سمٹرانی تنشکسا کہا جو لوگ پیم کی سرکشا میں لاپروہی پر چوبیس گھنٹے سے ججن منا رہے تھے آج ان کی آتما مجبورن جا گی ہے پیم کی سرکشا پر جاری بیوات پر اشو گیلود بولے سرکشا میں چوب پر کانگریس پر لگ رہے آروپو پر جتایا دوک کہا بی جی پی پانچ راجے میں چناؤک چلتے کانگریس کو بدنام کر رہے ہیں پیم کی سرکشہ میں چوب پر بولے سدھو فیروزپور کی ریلی میں کورسیا کھالی تھی دھیان بٹکانی کے لیے سرکشہ کا مددہ اٹھایا پیم موڈی کے لمبی عمر کے لیے سی ایم یوگی نے پوجا کی پیم کے سنسدی شیطر بنارس کے کاشی وشنات مندر نے پوجا کی مدبردیش میں سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے پردھان منتری کے لیے پوجا کی گفہ میں بیٹھ کر مہامرتونجی منتر کا جاپ کیا یوپی کے رامپور میں پردان منتری موڈی کی لمبی عمر کے لیے مانگی گئی دعا پردان منتری کے لمبی عمر کے لیے رامپور مجار حافظ صاحب کی درگاہ پر جادہ ٹڑھائی گئے رامپور کی مجار حافظ صاحب درگاہ میں پنجاب سرکار کی ستبدھی کے لیے مانگی گئی دعا پنجاب میں پردان منتری موڈی کی سرکشہ میں چوک سے لوگوں میں ناراض کی پنجاب کے فیروز پور میں پیم موڈی کے کافلے کے سامنے آگئے تھے پردرشنکاری کری بیس منٹ تک فلائی اوور پر رکا رہا تھا پیم مکافلہ پنجاب نے پردان منٹری موڈی کی سڑک یاترہ کے بارے پنجاب پولس کو کیا گیا سوچت سڑک یاترہ کے لیے پنجاب کے ڈی جی پی نے منظوری دی تھی ستروں کے حوالے سے بڑی خبر سرکاری ستروں نے پنجاب پولس کے ازدعوے کو خارج کیا کہ پردان منٹری نرین موڈی کی سرکشہ کو لیکر خطرے کے بارے میں پنجاب پولس کو کوئی جانکاری نہیں تھی پنجاب پولس کے انٹرنال ڈاکومنٹس بھی پولس کے ساتھ پیم کے سڑک یاترہ پر سمواد کی تصدیق کرتے ہیں ٹرافک ڈی ورجن پر باتچیت ہوئی تھی دھرنے کی کارر روڈ بلوک کرنے کی آشنکہ تھی خراب موسم کی چلتے پردان منٹری کو بٹھنڈا سے ہیلیکاپٹر یاترہ کرنا پڑا تھا سگت پیم کی سرکشہ میں تنات ایس پی جی کے ڈائریکٹر نے سڑک یاترہ پر پنجاب کے ڈی جی پی سے باتچیت کی تھی بٹھنڈا سے فیروز پور تک پردان منٹریوں کرنی تھی قریب دو گھنٹے کی سڑک یاترہ سرکشت یاترہ کو لیکر ایس پی جی کے ادھکاریوں نے کئی بار ڈی جی پی سے باتچیت کی ستروں کے حوالے سے خبر اور اس پورے معاملے سے جڑی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو بتانے جا رہا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ایس پی جی ہیڈ کی سوپر ایکسکلوسیف چٹھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ٹین جنوری کو پنجاب پولیس کو بھیجی گئی تھی چٹھی کچھ کسان اور خالستانی سنگٹوں کے بارے میں جانکاری دی گئی تھی اس چٹھی میں پی ایم کے کارکرم میں خلل ڈالنے کی دی تھی جانکاری یعنی یہ آشنکہ پہلے ہی اس پی جی کی طرف سے جتائی جا چکی تھی اس کے باوجود اتنی بڑی چوک ہو گئی اس پی جی ہیڈ نے اپنی چٹھی میں سرکشہ کو مضبوط کرنے کو کہا تھا یہ دیکھئے یہ ہے اس پی جی ہیڈ کی یہ سوپر ایکسکلوسیف چٹھی جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تین جنوری کو پنجاب پولس کو یہ چٹھی بھیجی گئی تھی اور اس چٹھی کا جو مجبون ہے وہ یہ صاف بتا رہا ہے کہ کچھ کسان اور خالستانی سنگٹوں کے بارے میں جانکاری دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ سرکشہ تگڑی رکھئے سرکشہ بندوبست جو ہیں وہ پختہ ہونے چاہیے کیونکہ کچھ کسان اور خالستانی سنگٹھن پی ایم کے کارکرم میں خلل ڈال سکتے ہیں آپ دیکھئے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کتنی بڑی جانکاری ہے اس پی جی ہیڈ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور پنجاب سرکار کو جو چٹھی بھیجی گئی جو پنجاب پولس کو چٹھی بھیجی گئی اس میں خطرے کی آشنگ کا صاف ظاہر کی گئی تھی اس کے باوجود سرکشہ میں اتنی بڑی چوک کیسے ہو گئی یہ ہے بڑا سوال موہیت ملوترہ ہمارے سمواداتہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں موہیت ایس پی جی ہیڈ کی یہ جو چٹھی اب سامنے آئی ہے جو ایکسکلوسیولی اس وقت ٹی بی نائن بھارت ورش پر ہم دکھا رہے ہیں اس سے تو صاف ظاہر ہو جا رہا ہے کہ سرکشہ کو خطرہ تھا اور اس کے لیے ایس پی جی نے پنجاب پولس کو آگاہ بھی کیا تھا پھر بھی سرکشہ میں چوک ہو گئی دیکھیں یہ تین جنوری کی لکھی گئی چٹھیا اور اسی چٹھی کے ادھار پر پنجاب پولس کے ایڈی جی پی لائن آرڈر نے بھی انٹرنل ایلرٹ جاری کیا تھا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے کارکرم میں وگن ڈالنے کی بوال کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے اور سرکشہ پکتا رکھی جائے تو جو یہ پنجاب کے سی ایم چرنجید سنگھ چننی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دم سے پی ایم نے اپنا پروگرام بنا لیا سڑک مارک سے جانے کا تو اب یہ بات جھوٹی ثابت ہو رہی ہے کیونکہ پی ایموں کی طرف سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ موسم خراب ہے اور پردھان منتری نریندر موڈی آلٹرنیٹ روٹ یعنی جو کی سڑک مارک کا ہوتا ہے اس سے اپنے کارکرم کے لیے آگے بڑھیں گے تو پھر بھی سرکشہ کے بندوبست کیا کیے گئے تھے وہ تو ہم نے دیکھی لیا جو یہ پورا گھٹنا کرم گوا تو پنجاب پولیس اور اس کے ساتھ ہی پنجاب سرکار لگاتار ایکسپوز ہو رہی ہے ایس پی جی ہیڈ جب خود چٹھی لکھ رہے ہیں سنگھٹنوں کے نام بتا رہے ہیں کہ یہ یہ کسان سنگھٹن ہے یہ خالستانی سنگھٹن ہے جو لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے کارکرم کو پورا نہیں ہونے دیا جائے گا یہ بات وہ کھل کر کہہ رہے ہیں اور آپ سرکشا پکتا کیجئے اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے جب سی ایم کے چرنجی سنچنی کے پروگرام ہوتے ہیں کوئی سے گھٹن یہ کہہ دیتا ہے ہم دھرنا دیں گے کارکرم نہیں ہونے دیں گے تو اس سنگھٹن سے جڑے لوگوں پہلے ہی ہاؤس ارسٹ کر لیا جاتا ہے گری منترالے نے جواب طلب کیا تھا گری منترالے کو جو جواب پنجاب سرکار کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس میں دو باتوں کا ذکر ہے پہلا یہ کہ ہم جانچ کرا رہے ہیں دوسرا یہ کہ پردشن کاریوس فلائی آور پر اچانک آگئے تو وہ دلیل تو خریج ہو جاتی ہے کہ اچانک آگئے آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں میں وہی سوال اٹھا رہا ہوں آپ دیکھیں سمیر یہ بات آپ اور ہم پترکار ہونے کے ناتے بھی سمجھ رہے ہیں کہ جس روٹ پر پی ایم نے جانا ہے پی ایم کو چھوڑیے سی ایم نے بھی جانا ہوتا ہے تو پولیس کا ڈپلائیمنٹ وہاں پر رہتا ہے پولیس کا ڈپلائیمنٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی ویکتی یا گروپ گتی ویدھیاں کرنے کے لیے ایک ہٹا ہو راستہ روکنے کی کوشش کرے کوئی دھرنا پردرشن کرنے کی کوشش کرے تو ایمیجیٹ وہاں پر ایکشن لینے کے لیے پولیس پہلے سے تنات رہتی ہے جہاں پر ایکسٹرا ڈپلائیمنٹ چاہیے ہوتا ہے ترنت ہی وہاں پر جو موقع پر پولیس کرمی ہوتا ہے وہ پتا دیتے ہیں کہ جی یہاں پر کچھ لوگ اکھٹا ہو گئے ہیں جو کی سی ایم یا پی ایم کے کافلے کو روک سکتے ہیں اور ترنت ہی ایکسٹرا فورس وہاں پر بھیجی جاتی ہے اور اس گروپ کو ان لوگوں کو روکا جاتا ہے تو یہ تو کومن سا پروٹکول ہے پولیس کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ جو سی ایم چننی نے دعویٰ کے اس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے لیکن یہاں پر ہم آپ کو چٹھی دکھاتے ہیں جو لکھی گئی تھی ہے دیکھئے یہاں پر صاف لفظوں میں لکھا گیا ہے دیکھئے یہاں پر صاف صاف لکھیں گے اگر آپ اس لفظ پر دیکھیں گے یہ پورا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے ٹاکل کیا جائے تو یہ وہ چٹھی ہے جس کا ذکر بار بار کیا جا رہا جس کو لے کر ہم سوال کھڑے کر رہے اُدھر آپ کو تصویر بھی ہم دکھا رہے وہاں پر آپ کو پردان منتری نظر آ رہی ہے 20 منٹ تک سڑک پر یوں ہی کھڑے رہے پردان منتری وہاں پر یہ دیکھیں ان کے آگے پیچھے سپی جی کے جوان ہے اور بیچ میں جو یہ ریڈ باکس ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر پردان منتری ناریندر موڈی موجود ہے اور 20 منٹ تک وہ یہاں رہتے ہیں دونوں طرف فلائی اوور کی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کئی سارے لوگ کھڑے تھے سیکیورٹی کو لے کر ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ یہاں پر کھڑا ہوتا جا رہا ہے تو یہ دو تصویریں بار بار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف پردان منتری ناریندر موڈی ٹی وی نائن بھارت وش پر سپی جی کیوں چٹھی ہم نے دکھائی وہ وہاں آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ تصویر جہاں پر پردان منتری ناریندر موڈی اس فلائی اوور پر 20 منٹ تک کھڑے تھے جس کے بعد جب وہ واپس گئے پٹنڈا تو انہوں نے کہا کہ میں پنجاب کے سی ایم کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ان سے کہنا تھانک یو کیونکہ میں زندہ واپس وہاں سے لوٹ آیا اس کے بعد سی راجنطی گھٹا کرم جو ہے جانج پرتال تیز ہو گئی ہے تین جنوری کو ایس پی جی کے ہیڈ نے یہ چٹھی بھیجی تھی پانچ تارک کو یہ ریلی تھی اور پنجاب کے سی ایم چنڈ جی سنگھ چنڈی نے شام کو پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ دیکھئے جی ایک آئیک کچھ لوگ آ گئے تھے ایسی کوئی جانکاری نہیں تھی پہلے الگ روٹس جانا تھا بعد میں روٹ چینج کر دیا اور روٹ چینج کرنی کی جیسے کچھ لوگ سامنے آ گئے لیکن میں ان پر گولیاں تھوڑی چلوا سکتا ہوں یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا ہمارے ساتھ اس وقت تمام خاص مہمانوں کا ایک بڑا پینل جڑ چکا ہے ان سے آپ کا تارف کرا دیں آتول لوندے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہیں ڈاکٹر سنی آلو والیا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں عام آدمی پارٹی پنجاب کے سپوکس پرسن ہیں جیرام بپلب ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی کے پروکتہ ہیں اور رنبیر شرما بھی ہمیں جوائن کریں گے فارمر آئی جی ہریانہ پولس کے لیکن سب سے پہلے آتول لوندے صاحب آج سوال آپ سے پنجاب میں سرکار آپ کی ہے اور ایس پی جی چیف کی چٹھی سامنے آنے کے بعد تو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ خطرے کے بارے میں آگاہ ایس پی جی نے پنجاب پولس کو پنجاب سرکار کو پہلے ہی کر دیا تھا تین جنوری کو ہی اس کے باوجود بھی سرکشہ میں اتنی بڑی کتائی اتنی بڑی چوک سامیر جی آرام سے سن لیجے گا بیچ میں ٹوکیے گا بولیے ایسا ہے کہ آپ ابھی تو ایجنسی دونوں ایجنسی جاج کرے گی ایس پی جی کی بھی کرے گی اور پنجاب سرکار نے جاج کمیشن بٹھایا وہ بھی جاج کرے گی لیکن میری ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے بنتی ہیں پنجاب کے کسان کو دیش کے کسان کو پنجابیت کو بدنام نہ دے انہیں دنیا کے سامنے شرم نکھ ہونے سے ارے چھوڑیے نا یہ راجنیتک بیان آپ جا کر ریلیو میں دیجئے گا جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیجئے یہ پنجابیت کو کون بدنام کر رہا ہے پنجاب کو کون بدنام کر رہا ہے سوال یہ نہیں ہے آپ اٹھا رہے کل سے پورا میڈیا اٹھا رہا ہے کل سے سوال آتول جی سوال اٹھایا جائے گا سوال پوچھے جائیں گے ان کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو دیجئے یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے دیش کے کسان کو کسی نے کچھ نہیں کہا ہے اور کسی کی غلامی کرنے کے لیے یہ مرت کرو آپ پوری بات سنو آتول لوندے جی آپ کسی کی غلامی کر رہے ہیں کہ آپ کو سارے سوالوں کو سارے گمبیر سوالوں کو نظر انداز کرنا پڑ رہا ہے سوال تو یہ ہے میں اس کسان کی بات رکھ رہا ہوں جس کے بیٹے کی رنگے میں لپیٹ لپیٹ کر آج رہا ہے کسانوں کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر کسانوں کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر دیش کے پردان منتری کی سرکشہ میں اتنی بڑی چوک ہوئی ہے اس کی رسکونسبلیٹی فکس کرنے کی بات ہے کسی کی حمد نہیں امیر شاہ کو سوال پوچھے جو انٹیلیس کا ہیڑ ہے کسی کی حمد نہیں امیر شاہ کو شیک کرنے کی کیا سوال کر رہے ہیں آپ یہ امیر شاہ دی جو ہے نہیں 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 اطل جی آپ مجھے نہ بتائیے کیا سوال کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ میں بہت خوبی جانتا ہوں یہاں پر پنجاب سرکار کے روئیے پر سوال اٹھ رہے ہیں ایک منٹ سمجھے اطل جی آپ جو مول سوال ہے اس سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ کو ہم نے کافہ وقت دیا لیکن اس وقت کو کیولا آپ نے ضائع کیا ادھر ایک خبر آ رہی ہے اگری منٹرالے کی کمیٹی نے پنجاب ڈی جی پی کو طلب کیا ہے اور اس ماملے پر پنجاب کے تیرہ بڑے ادھکاری بھی طلب کیے گئے ہیں اے ڈی جی جی تیندر جین اے ڈی جی جی ناگیشوار راو بھی طلب کیے گئے ہیں پٹیال آئی جی فیروزپور اور فرید کورٹ کے ڈی آئی جی بھی طلب کیے گئے ہیں فیروزپور کے ڈیپٹی کمیشنر اور سس پی بھی طلب کیے گئے ہیں تو یہ بڑی جانکاری اس وقت آ رہی ہے مہت لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں مہت کے پاس ہم چلتے ہیں مہت کئی سارے ادھکاریوں کو یہاں طلب کیا گیا ہے لازمی ہے جس طرح سے ایک کے بعد ایک ثبوت سامنے آ رہے ہیں ایک کے بعد باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں یہ دکھائی پڑ رہا ہے کہ ایک بڑی لاپرواہی تھی وہ راجنیتک لاب لینے کے لیے تھی لاپرواہی کی وجہ سے تھی کوئی چوک تھی کیا تھی لیکن اب لگ رہا ہے کہ کئی لوگوں پر گاز جھرنے والی ہے جس طرح سے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اور ثبوت سامنے آ رہے ہیں چاہید بہت تک ہماری آواز دی جا رہی ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رنویر شرما جی بھی لگاتار بنے ہوئے ہیں پوروائی جی ہیں ہریانا پولس کے رنویر شرما جی شاید ہمیں اوہی سکرین پر نظر گیا ہے جس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اور ایک کے بعد ایک ثبوت نکل کر آ رہے ہیں آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چونکہ یہ اب ایک بڑا معاملہ بڑھنا یہ بی جی پی یا کانگریس کا معاملہ نہیں ہے یہ بات دیش کے پردھان منتری کی ہے سمیر جی سب سے پہلے میں اس پر کا دنیواز کرتا ہوں کہ آگر یہ پردھان منتری کی ساتھوسل ہے اور بھکوان کانگریس پارٹی کو ساتھ بودھی دے جو ان کے پردھان اور نیتر لگاتا ہے اس پیسے کو راجنیٹی سے جوڑ کر پنجاب، پنجابیت اور کسانوں اور سکھوں سے جوڑ کر ایک الگ روپ دینا چاہ رہے ہیں یہ معاملہ نہ تو کسانوں کا ہے نہ پنجاب کا ہے یہ معاملہ پنجاب کی کانگریس سرکار کی جان پوچھ کر کے کہیں لاپر بھائی کا ہے سوال یہ ہے کہ آخر کار پولیس نے کس کے مردیس پر پردھان کاریوں کو پردھان منتری کے اوٹ کی جانگائی دی اور سیڈیم چنڈی اپنے پریس کانفرنس میں ہی اپنی جھوٹ کا پردہ فاس کر گئے انہوں نے کہا تھا کہ رات کے تین بجے تک وہ کسانوں کو سمجھا کر کے راستہ کھانی کھا رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں کہ انہیں سبک مارک سے جانے کی جانکاری ہی نہیں تھی جیران جیران ماف کیجئے آپ کو ٹوک راؤ میں پچھلی خبر جب پر اپ ڈیٹ لینا تھا مارے سمواتا جو گئے ہیں ایک بار ان سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس خبر پر لوٹتے ہیں خبر یہ تھی کئی سارے ادھکاریوں پر گاش گرے یہ طلب کیا گیا ہے مہت سوال یہی ہے کہ جیسے سے ثبوت سامنے آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے چیزیں کلیر ہو رہی ہیں اور الگ رہا ہے کہ اب جواب دے ہی بھی تائے ہوگی اور جو دوشیس کے لیے ہیں ان پر گاش بھی گرے گی میں دیکھے بھی ایک اور آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں اور سی ایم چرنجیل سنگھ چننی نے کہا تھا جب پانچ تاریک کی شام کو اگھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس بلائی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پی ایم کو ریسیب کرنے کا جو پروٹکول ہوتا ہے اس کے تحت بھٹنڈا نہیں جا پائے کیونکہ کیونکہ ان کے آفیس کے دو کرمچاری کرونا پوزیٹیو آگے تھے اس وجہ سے انہوں نے خود کو کوارنٹائن کر لیا لیکن کوارنٹائن توڑ کر وہ خود پریس کانفرنس کرنے پہنچے اور بارہ گھنٹے بعد انہوں نے جا کر پنجاب میں الگ لگ ریلیاں کی جہاں پر وہ پردھان منطری موڈی اور بی جے پی پر جم کر برسے تو یہ بھی ایک اور بات ہے کہ یہ تمام وہ باتیں جو کہہ رہے تھے ان میں کتنی سچائی ہے ٹھیک ہے بلکل بہت میں آتا ہوں آپ کے پاس لیکن آج جو سپریم کارٹ کا رخ نظر آیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر اس کے بارے میں اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ پی ایم کی سرکشہ میں چوک پر سپریم کارٹ نے بہت سختی دکھائی ہے پردھان منطری کی سرکشہ کو لے کر ہم گمبیر ہیں یہ کہا گیا ہے اس کے علاوہ سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا ہے کہ یہ ریئر ایسٹ آف در ریئر میٹر ہے یہ کروس بورڈر آتنگ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے پنجاب سرکار نے جواب دیا کی کوٹ چاہے تو اپنی نگرانی میں جانچ کر آئے اب سوموار کو اس معاملے کی اگلی سنوائی ہوگی لیکن اس بیچ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہمارے سمواداتا پیوش پانڈے ہمیں دے رہے ہیں کہ چیفز جسٹس آف انڈیا نے کہا ہے کہ راجے اور کینڈر کی کمیٹی اپنا کام روک دے ہم یہ بات آدیش میں درج نہیں کر رہے ہیں لیکن دونوں کمیٹیوں کو یہ سوچت کر دیا جائے یعنی کینڈ سرکار نے جو جانچ کمیٹی بنائی ہے وہ اور پنجاب کی چننی سرکار نے جو جانچ کمیٹی بنائی ہے وہ دونوں ہی کمیٹیوں کو اپنی جانچ فیلحال روکنی ہوگی اس پر ہم پیوش پانڈے سے آگے بات کریں گے لیکن فیلحال شبانکر آپ کو بتائیں گے سرکشا چوکپر سپریم کورٹ کا کیا روخ رہا آج بلکل سمیر جو بڑی باتیں آپ نے بتائی اس کو لے کر سرکشا چوکپر سپریم کورٹ نے کیا کچھ کہا بڑی باتیں کیا تھی وہ ہم آپ کو بگوال گرافک ذریعہ دکھاتے سمجھاتے ہیں پہلی بڑی بات یہ تھی کہ پی ایم کی سرکشا کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ گمبیر ہے اس بات کو سپریم کورٹ میں رکھا گیا اور یہ بڑی بات ہے جو شاید عطل جی کو سننی سمجھنی چاہیے دوسری بڑی بات راج اور کیندر اپنی کمیٹی پر وچار کریں یہ وہ بڑی خبر جو ابھی آپ نے بریک کی کہ راج اور کیند اپنی کمیٹی پر وچار کریں یہ دوسری بڑی بات تھی تیسری کہ کیوں نہ دونوں کمیٹی کو اپنی جانش کرنے دیا جائے یہ تیسری بڑی بات یہاں نکل کر سامنے آئی چوتھی بڑی بات ہریانہ پنجاب ہائی کورٹ کے رجسٹرار پورا ریکارڈ سرکشت رکھیں تو یہ چار بڑی باتیں اس وقت ہم نے آپ کو بتائی پانچے بڑی بات کی بات کریں تو ایچ سی کے رجسٹرار جنرل کینڈری ایجنسیوں کو جانش کے لیے ضروری جانکاریاں مہیا کرائیں جو بھی ضروری جانکاریاں ہیں وہ وہاں تک پہنچائے جائے سرکشت چوب کو لے کر کیا کچھ بڑی باتیں تھیں یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے اور اس کے علاوہ ایک اور جانکاری یہاں پر دیکھیں تشار مہتا کی طرف سے کہا گیا کہ فیروزپور کی گھٹنا جو ہے وہ اور یہ بہت بڑی بات کہی انہوں نے پنجاب کے ایجی کہہ رہے ہیں کہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بہت زیادہ گمھیر ہے تو پنجاب کے ایجی کی طرف سے بھی کہا گیا ادھر تشار مہتا کا کہنا ہے کہ نائے کی پروفیشنل ٹیم سے اس کی جانش کروانی کی ضرورت ہے پنجاب کے ایجی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے کو لے کر کسی طرح کی راجلیتی نہیں چاہتے ہیں تشار مہتا نے کہا کیوں نہ راجل اور کیندر دونوں کی کمیٹی کو جانش کرنے دیا جائے پنجاب کے ایجی کا کہنا تھا کہ دونوں کمیٹی اپنی ریپورٹ کورٹ کو سیل کر کے دیں ادھر تشار مہتا نے کہا کہ پنجاب کی جانش کمیٹی میں ایک سچیو ہے جو دباو میں آ سکتے ہیں پنجاب کے ایجی نے کہا پنجاب سرکاری کمیٹی پر سوال اٹھانا صحیح نہیں ہے یہ بڑی باتیں یہاں پر نکل کر سامنے آئیں تشار مہتا نے کہا گھٹنا سے انتراشتری اصطر پر دیش کی بدنامی ہوئی ہے پنجاب کے ایجی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی تو یہ تمام بڑی باتیں آئی تھی اور سمیر اپنا سوال پیوش سے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد اطول ہی ضرور پوچھے گا پیوش پانڈے کیوں گی شبانکر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پیوش پانڈے بہت اہم جانکاریاں دے رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے جو دلیلیں دی گئیں سپریم کورٹ میں اس کے بارے میں شبانکر نے آپ کو بتایا لیکن پیوش یہ تو بہت بڑی بات سپریم کورٹ نے کہہ دی کہ ہم آدیش نہیں دے رہے ہیں لیکن دونوں ہی جانچ کمیٹیوں کو اپنا کام روکنا ہوگا جب بلکل سمیر دیکھئے سپریم کورٹ نے سیدھے طور پر پنجاب ہریارہ ہائی کورٹ کے ریجسٹرار سے اس معاملے میں جو بھی دستاویز ہیں جو بھی ساکش ہیں ان کو کلکٹ کرنے کے لیے کہا ہے ابھی آپ ایک پتر کا ذکر کر رہے ہیں تو جو ایس پی جی نے پنجاب پولیس کو لکھا تھا ایسے ہی تمام جو دستاویز ہیں وہ پنجاب ہریارہ ہائی کورٹ کے ریجسٹرار کلکٹ کریں گے اور سوموار سے پہلے سپریم کورٹ کے سمکش وہ اپنی ایک ریپورٹ دیں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ سوموار کو سنوائی کرے گا تب تک کے لیے سپریم کورٹ نے اورلی کیندر سرکار اور پنجاب سرکار کی جو کمیٹی ہے اس کو کام نہیں کرنے کے لیے کہا ہے اس معاملے میں کوئی آدیش سپریم کورٹ نے نہیں دیا ہے لیکن سولی سیٹر جنرل اور پنجاب سرکار کے وکیل کو انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹیوں کو یہ سوچت کر دیا جائے کہ فیلحال وہ کام نہیں کریں یعنی کہ کوئی آدیش نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ نے observation میں یہ صاف طور پر دونوں ہی سرکاروں کو یعنی کہ کیندر کو اور پنجاب سرکار کو صاف کر دیا کہ آپ تھوڑا رکیے ہم جو ہے سارے ساکش مانگا رہے ہیں اور اس کے بعد اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا جائے ایک اور اہم خبر آ رہی ہے کہ پی ایم کی سرکشہ میں چوک پر گریراج سنگھ کا بڑا بیان سامنے آئے کہا کہ ڈرون سے پی ایم کی ہتیا کی سازش ہو سکتی تھی ٹیلیسکوپک گن سے بھی یہاں پر پی ایم کی ہتیا ہو سکتی تھی سازش پنجاب کے سی ایم آفیس کے اوپر تک جائے گی یعنی سازش کی جو جانچ کی آنچ ہے وہ پنجاب کے سی ایم کے آفیس تک جائے گی پردان منطری مودی پر مہادیو کی کرپا ہے اس وجہ سے وہ بچ گئے ویڈیو کو دیکھ کر سازش کا اندازہ لگایا جائے سکتا ہے کہ کیسے فلائی اوبر پر پر پردان منطری کو روکا گیا جانچ صحیح طریقے سے ہو اور کوئی سازش کرتا بچ نہ پائی یہ تمام بڑی باتیں انہوں نے کہی تو ہم آپ کو گریراج سنگھ کا جو یہ پورا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے ٹویٹر پر اپنے آئیڈی کے ذریعے پوست کیا ہے کہ اس میں کیا کچھ لکھا وہ ایک بار ہم آپ کو دکھائیں گے مسائی سے بیگ سکرین پر بھی کیونکہ بہت بڑا آروب جو ہے وہ گریراج سنگھ کی طرف سے لگا گیا یہ دیکھیں یہاں پر اگر میں یہ ٹویٹ آپ کو دکھاؤں پی ایم کو موت کے کوئے فسانہ کوئی اتفاق نہیں یہ سازش تھی مہادیو کی کرپا سے وہ بچ گئے اس کی اچھ ستریے صحیح طریقے سے جانچ ہو تو یہ سازش پنجاب کے سی ام آفیس تک نہیں بلکہ ان کے تار اور اوپر تک جڑیں گے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ ان کی ہتیاں ڈرون یا پھر ٹیلیسکوپک گن سے بھی ہو سکتی تھی تو گریراج سنگھ کی طرف سے یہ بہت بڑی باتیں کہی گئی ہیں پردان منتری کی سرکشہ میں چوک کو لیکن اور بڑی لائن جو ہے وہ سیکنڈ لائن ہے کہ اس کی اچھ سریح صحیح جانچ ہو تو سازش پنجاب سی ام کے آفیس تک نہیں بلکہ اس کے تار اور اوپر تک بھی جڑ سکتے آپ کدھر گریراج سنگھ کا اشارہ ہے یہ تو گریراج سنگھ بتا سکتے ہیں بی جی پی کے پروکتہ بتا سکتے ہیں لیکن سمیر یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ گریراج سنگھ کی طرف سے بلکل اور اس لیے ہم دیکھئے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس پورے ماملے کے اور سرکشہ میں جو چوک ہوئی ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک ہے راجنیتک پہلو راجنیتک بیانبازیاں اپنی جگہ ہیں لیکن اس دوسرا پہلو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ایک قانونی پہلو کیونکہ یہ جاتا ہے کہ SPG ایکٹ میں ایک ایک چیز ڈیفائنڈ ہے رنبیر شرما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی جی رہ چکے ہیں حریانہ کے رنبیر جی اب SPG چیف کی چٹھی سامنے آگئی تین جنوری کو ہی وہ آگاہ کرتے ہیں اس کے باوجود پردھان منطری کا پہنچنا اور سرکشہ میں اتنی بڑی کوتاہی کا ہو جانا یہ پرائیما فیسک کس کی غلطی نظر آتی ہے آپ کو پس طور سے سب سے پہلی غلطی ہے وہاں کے SSP کی جس کے پاس یہ ساری سوچنائی تھی دوسری غلطی ہے وہاں کے DGP کی اور IG کی جو رینج گئے ہیں اور ان سب سے بڑی غلطی ہے یہاں کے چیپ نیسٹر اور ہوم نیسٹر کی کی بھی پرائیم نیسٹر وہاں سے جا رہا ہے انہوں نے الٹرنیٹر روٹ کیوں نہیں دیا اگر وہاں پہ کوئی رکاورتی کسانوں کی ان کی بات مان لیں تو ہمیشہ وکلپ کا ایک روٹ ہمیشہ SPG کے پاس اور پلس لوکل پولیس کے پاس ہوتا ہے اس سرکار کو فوری سسپینڈ کریں اور ان کے خلاب مقدمہ درز کریں کہ انہوں نے ہمارے VVIP کو اس گلت طریقے سے یہاں روکا یہ بہت بڑا حادثہ اس بھگوان کی کرپا سے ٹل گیا نہیں تو حادثہ ہونا ضروری تھا نہیں تو کیا جو بات پردان منطری مودی نے کہی کہ میں پنجاب کے سی ایم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ میں بچ کیا وہ اس بات کو جو کانگریس کہہ رہی گمہیر نہیں ہے یا اسٹنٹ ہے آپ مان لیں کہ بہت گمہیر بات ہے وہ دیکھیں پرائیم منسٹر کا کوئی سبت بولنا ان کے پاس پوری سوچنا تنتر ساتھ ہوتا ہے اور وہ ایک بہت بڑی کانسپیریسی تھی جس سے وہ کسی طرح سے بچ کے نکل گئے اپنے بھاگے سے نہیں تو یہ بیلکل وہاں بہت بڑا حادثہ ہونا تھا اسے کانگریس اور اس کے سی ایم کو اور ان کی سرکار کو ہر آلت سے جیمیواری لینی پڑے گی اور ہر آلت سے اس کا ریپرکیشن بھگتنا پڑے گا ڈاکٹر سنی علو علیہ آم آدمی پارٹی سے اپنے سے جھوڑ رہے ہیں آپ نے سر سنا یہاں پر کہ کس طرح سے کہا کہ یہ بہت بڑی سرکشہ کی چھوک ہو سکتی تھی اور اس کو ٹیکنیکلی بھی ایکسپرین کیا آم آدمی پارٹی کے سپر سٹینڈ کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دلی میں آپ کے بھی کچھ نیتا ہے جس کو لے کر سوال جواب اٹھا رہے ہیں کٹاکش بھی کر رہے ہیں تو اس میں آم آدمی پارٹی کے سٹینڈ کیا ہے سر اس کے اندر آم آدمی پارٹی تو پہلی بات یہ کہتی ہے کہ پردھان منتری پورے دیش کے ہیں سرپ بی جی پی کے نہیں تو ہمارا کرتا ہے کہ جو بھی سٹینڈ کے اندر پردھان منتری جائے ان کی سکیورٹی کے اندر کسی بھی ٹائپ کی بریج نہیں ہونے چاہیے اب اتول جی یہاں پہ بیٹھ کے بڑا کچھ بول رہے تھے کل بھی میں ان کے ساتھ ڈبیٹ پہ تھا اب انہوں نے یوٹن لینا شروع کر دیا کیونکہ سونیا گاندی جی نے بھی یہ کہہ دیا کہ نئی پردھان منتری کی سرکشہ سب سے اوپر ہے اور میرے حساب سے ساری پارٹی اس کو اس کے لئے ایک اٹھا ہونا چاہیے اگر پردھان منتری ہوا سب ساری دنیا وہ بتا ہے کہ بریج ہوئی ہے سکیورٹی کے اندر ایسا کوئی بھی کام کسی بھی سٹینڈ میں ہوئے اس کی عام آمی بارٹی نندہ گرتی ہے اور ایک بات اور کہتی ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی بھی سٹینڈ کے اندر ایسا کام وہ جنی جی کوئی شرم آنی چاہیے پہلے لدھیانہ بانپلاس اس سے پہلے ہرمندر صاحب کے اندر سے کرچ کا کیس اس کے بعد لچنگ کا کیس اس کے باوجود بھی یہ رکنی رہے اب پردھان منتری کے اوپر بھی انہوں نے یہی کام کروایا یہ کہنے کے لئے کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں اب اس کی گاہ ساری چارے کسانوں کو پر یہ کہہ رہے گئے گلتی ان کی تھی پر مانا انہوں نے ایک باری چنی صاحب جو سٹینڈمنٹس پرس کانفرنس میں دیا ساری باتیں کیا وہ بھی ایک سپوس ہو گئی ہیں اور یہ ایک پولٹیکل مددہ بنے گا ایک چھوٹا جواب اس کے لئے نہیں نہیں پولٹیکل مددہ تو نہیں ہے یہ تو سیکیورٹی کا مددہ ہے پردھان منتری کی سیکیورٹی کا مددہ ہے نرندر مہدی جی ہمارے اہدار میں پردھان منتری ہیں ہم ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کی جو بریج ہوئی ہے اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں جو بھی گلتی ہوئی ہے چنی جی کو ریزائن کرنا چاہیے اطول لوندے صاحب کیا مجبوری ہے کہ کانگریس پارٹی کے آلہ کمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ گمبیر مسئلہ ہے سونیا گاندی نے خود سی ایم چننی سے بات کی اور کہا کہ پردھان منتری کی سرکشہ کے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے تھی ذمہ دار لوگوں پر ایکشن ہونا چاہیے اور جو آپ کا پنجاب کا نیترتف ہے صدو کی میں بات کر رہا ہوں نفجو سنگھ صدو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پندرہ منٹ کھڑا ہونا پڑ گیا پردھان منتری کو تو ان کی آؤں آؤں ہو گئی تھوکو تالی یہ گمبیر تنظر آ رہی ہے دو تین مدے مجھے یہاں بتانے ہے سمیر جی اگر آپ مجھے بتانے دیں گے امید کرتے ہیں آپ جواب دیں گے اس بار ہمیں جواب ہی دے رہا ہوں نا ایسا ہے کہ گررہ سنگھ نے ایک ٹویٹ کیا ہے ابھی آمہ اپنی پارٹی کے پروکتہ نے ایک بات کئی ہے اور رنبیر شرما جی نے ایک بات کئی ہے تو ہم نے کل سے یہ بات کئی ہے کہ اس کو راجنیتھک مدہ نہ بنایا جائے یہ دیش کے پردان منتری ہے اور بہت گمبیر مسئلہ ہے اور اس کی جاج جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے اس میں سارا مہیکمہ میں ایک ایک مدہ کر کے بتا رہا ہوں بولیے بی ایس ایف نے پچاس کلومیٹر کا دائرہ لیا ہے جب گررہ سنگھ جو اندیشہ دے رہے ہیں وہ سمجھ لیجے آپ کیونکہ اس کا air intelligence جو ہے وہ کینڈر کے پاس ہے وہ راجے کے پاس نہیں ہوتا ہے تو ڈرون کی جہاں تک بات آتی ہے تو ذمہ داری کس کی آتی ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجے تیسری بات تیسری بات رنبیر شرما جی نے کہا تھا کہ یہ سب لوگ کو سیک کرنا چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایس پی جی کا کلیرنس کا بھی اس نے مدہ ہے تو یہ جو بات ہے وہ کوٹ کے سامنے رجسٹر رکھیں گے اور کوٹ کے سامنے جو بھی آئے گا جو بھی دوشی ہوگا اس کو سزا جرور ملے گی اب جہاں تک رہی ہے سیدھو جی کی بات جہاں تک رہی ہے خود پردان منتری جی کی بات انہوں نے ایسا نئی کہنا چاہیے تھا یہاں تک جو پردان منتری کی جو سیکیوریٹی جو ہے اس سیکیوریٹی میں گیرہ راست سنگھ نے جو بات کہی ہے آتور جی آپ کو پورا وقت دیا گیا سوال پھر وہی ہے پی ایم کی سرکشہ میں چوکپر گیرہ راست سنگھ نے کہا کہ ڈرون سے پی ایم کی حتیہ ہو سکتی تھی یہ بڑا سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے سامنے آیا ہے ڈرون سے پی ایم کی حتیہ ہو سکتی تھی ٹیلیسکوپک گن سے بھی حتیہ ہو سکتی تھی جگہ جانش کروائی جائے تو سی ایم آفیس سے لے کر اوپر تک اس کے تار پہنچیں گے اور یہ بڑی بات انہوں نے کہی ساتھی یہ بھی کہا مہادیو کی کرپا تھی اس وجہ سے وہ بچ گئے ویڈیو دیکھ کر سازش کا اندازہ لگایا سکتا ہے کیسے پردھان منتری کافیلے کو روکا گیا جانش کی جائے صحیح طریقے سے کی جائے تاکہ کوئی سازش کرتا بچ نہ پائے اتول جی سوال پھر ہی وہی ہے پندرہ منٹ روک لیا کیا ہو گیا آؤں آؤں ٹھوکو تالی یہ گمبیرتا ہے کانگریس پردیش ادھیکش کی اور اگر اس طرح سے گمبیرتا ہے دیش کی پردھان منتری کی سرکشہ کو لے کر تو پھر کیا سونیا گاندھی جو بات کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں انہیں نہیں آ رہی یا سونیا گاندھی سے اوپر آپ جو سنگ سندھو کو ترجیح دے رہے ہیں ان کی باتوں کو ڈیفرنٹ کر کے ایسا ہے کہ وہاں پر بھاجب کا جنڈا لے کے گئے وہ بھی غلط ہے سندھو جی جو کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے اور پردان منتری جی نے کہا وہ بھی غلط ہے کیا پردان منتری جی خود بنانا ریپبلک بتانا چاہتے ہیں دنیا کو خود اپنے دیش کو کیا وہ پنجاب کے پردان منتری نہیں ہے تو یہ راجنیتک بات پہ اگر چرچہ پہ آپ چرچہ کرو گے تو پھر سب جگہ سے کچھ نہ کچھ نکل کہتا ہے اس پی جی کی ہیڈ کی چٹھی پڑی سر آپ نے ہمارے ساتھ پور ودھگاری بیٹھے ان کی بات سنیے آپ نے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بڑا معاملہ سرکشہ کے چوک کتا بار بار بچ گئے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر سے سونیا گاندھی کے سٹیٹمنٹ سنیے شاید اس کے بعد سمجھ میں آجے آپ کو نہیں نہیں ایسا ہے کہ آپ دلالی بنگی جی ہے اور بات سنیے پوری آپ بات نہیں کہہ رہے سر آپ بات گول گول گھما رکھیے روی شرمہ جی اپنی اپنی زبان پر آپ لگام لگائیے پہلے تو اپنی زبان پر لگام لگائیے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کی مجبوری کیا ہے آپ کی مجبوری کیا ہے جو آپ گمبھیر سے گمبھیر سوالوں کو مزاق میں اڑواتے ہوئے نظار آ رہے ہیں اپنی زبان سوال یہ ہے آپ پہلے اطل جی میں آتا ہوں آپ کے پاس ایک منٹ یہاں فیکس پر بات ہو رہی ہے اطل جی فیکس پر بات ہو رہی ہے ایس پی جی چیف نے چٹھی لکھی اس میں یہ اندیشہ جتایا کہ سرکشہ کے ساتھ کتائی ہو سکتی ہے چوک ہو سکتی ہے اس کے باوجود بھی سرکشہ میں چوک ہوئی ہے اس پر سوال پوچھا جا رہا ہے تو آپ بے مطلب کی باتیں کر رہے ہیں ڈی جی پی کو لکھی ہے ایس پی جی کی چٹھی سے ایک اور خلاصہ ہوا ہے ایس پی جی نے پی ایم پر آتنکی سنگٹنوں سے خطرے کو لے کر آگاہ کیا تھا چٹھی میں لشکر جیش اور ہجبول جیسے کئی سنگٹنوں کے نام تھے ایس پی جی کے لیٹر میں پاکستان کی ڈرون سازشوں کا بھی ذکر ہے تو دیکھئے اپنے آپ میں کتنا گمبیر معاملہ ہے ایس پی جی کے لیٹر میں ساری باتوں کا ذکر ہے سرکشہ کو لے کر کیا خطرہ ہو سکتا ہے اس کا اندیشہ ایس پی جی نے تین جنوری کو لکھے پتر میں ہی جتا دیا تھا اس کے باوجود بھی سرکشہ میں کوتا ہی ہو گئی چوک ہو گئی آتول لونے جی میں فیکس پر آپ سے بات کر رہا ہوں ایک بار کیا آپ اس سوال کا جواب درشکوں کو دینا چاہیں گے ایس پی جی کے آگاہ کرنے کے بعد بھی اتنی بڑی چوک کیسے ہوئی ڈی جی پی نے خود گرین سگنل دیا اس کے بعد فلائی اوور کے اوپر پردھان منتری کا کافلہ چڑھتا ہے کیا آپ لوگوں کو بلکل بھی پتا نہیں تھا کہ آگے ایک کلومیٹر دور پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے راستہ بلوک کر رکھا ہے اس کے بابجود بھی اجازت دے دی گئی ابھی سنیے بولیے ایس پی جی نے تین تاریخ کو آگاہ کرنے ہوئی چٹھی آپ نے بتائی ہے کافی لے کے پیچھے کیولٹر کی پیچھے وارننگ کا گاڑی ہوتی ہے اسکوٹ ہوتا ہے اسکوٹ کے بعد میں ایک کلومیٹر تک جو ہے پردھان منتری گاڑی روکی اب سب سے پہلی بات جب ہمیں پتا تھا وہاں پر موسم اچھا نہیں ہے راستے سے جانا پڑتا ہے تو ہائیسٹ آفیس پردھان منتری جی جو ہے وہ ہائیسٹ پروٹیکٹی ہے دیش کے ان کو ایک سو چالیس کلومیٹر تک لینے کا ایس پی جی نے فیصلہ کیوں کیا یہ سب سے بڑا زوال ہے کیونکہ دو ہزار پولیس ڈیپلائی کرنے کے بعد ایک سو چالی کیونکہ آپ کے دی جی پی نے آپ کے دی جی پی نے گرین سکنل دیا اس کے بعد ایس پی جی نے کیونکہ بڑھانے کی پرمیشن دی میری بات سنیے میری بات سنیے پوری ایس پی جی کے دیکھئے ایس پی جی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے کیونکہ راول جی کو ایس پی جی تھا میں نے دو پروگرام کوارڈینٹ کیا ہے ایس پی جی کیس طرح سے کام کرتے ہیں مجھے اچھے سامار میں تھوڑا سن لیجئے ہماری بھی بات رکھنے کا ایس پی جی کے انڈر میں سب ہوتا ہے ڈی جی پی نے بھی اگر کلیرنس دیا ہے لیکن ایس پی جی نے ایک سو چالیس کلومیٹر ہائیس پروٹیکٹی جب معلوم ہیں آندولی تھے وہاں پر لوگ جب دین تاریخ کو ایس پی جی خود ہی چٹھی لکھتی ہے اس کے باوجود ایک سو چالیس کلومیٹر روڑ پر چلاتی ہے سب سے پہلا مددہ ہے جو بہت گمبیر ہے اہم ہے جو ابھی انکوائری ہوگی اس میں سارا سچ جو ہے نا وہ سامنے آئے گا کچھ چھوٹنے والا نہیں ہے لیکن پردیشن کاریوں کے ویڈیو مستر وہ خود کہہ رہے کہ ہمیں تو پولیس والوں جانکاری دی ہمیں پولیس والوں نے بتایا کہ یہاں پر آنے والے ہمیں یقین نہیں تھا شاید پردان منتری نہیں آئی سنیے سنیے میری بات میری ایک بات سنیے آپ وہاں پر BJP کا جیڑا لے کر بھی لوگ تھے اور نریندر مدی جند آباد کے منعارے بھی لگ رہے تھے ساری چیزیں کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے رجیسٹار کے پاس سارا ریکارڈ جو ہے وہ ایسا بھی پردان منتری کے سنگل مومنٹ کا سیکنڈ ٹو سیکنڈ مومنٹ کا ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ درج ہوتا ہے وہ کوئی چھوپا نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے کہ بھائی پردان منتری کے کیولکیٹ کے پاس BJP کے کارکرتہ بھی تو پہنچ گئے ہاتھ میں جھنڈا لے کر آپ کی پارٹی کا دوسرے یہ کہ یہ جو آروپ لگائے جا رہے ہیں اور اس ماملے کو اور بڑا کر کے دکھانے کی کوشش کی جاری ہے کانگریس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ چناؤں میں اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں آپ لوگ اس لیے اس ماملے کو طول دے رہے ہیں دیکھیں سمیر جی اس ڈیویٹ میں ہی ہاتھل جی نے لگاتا ایک سے ایک ستیوں کو توڑا ملو کر جھوپ پرستود کیا ان کے مانتری پریس کانکرنس میں کہتے ہیں دہ سجار پولیس جگھوائی تھی یہ ابھی بطانے کے دو ہجار پولیس جگھوائی تھی دوسری جھوپیوں نے بتا ہے کہ ان کو سڑک مارک کی جانکاری نہیں تھی وہ بھی تک ہم نے آگیا تیسری پار پولیس کی جانکاری تھی جب BJP کے کار رہے تھا ان کے لئے تک ہیتے ہیں پیر بھوپیس جی اور BJP ان کے گہر موجود کی سے بھی ایک بڑا سوال ہوتا ہے اور سم سے بڑا سوال یہ ہے کہ کانگریس پارٹی جاناک کروز کو دیکھتے ہوئے آج اگر اس معاملے کی گمبیرتا پر سونیا گانڈی بھی اپنی چھپی توڑ رہی ہے تو ان لوگوں کے اوپر کاروائی کیوں نہیں کی نہیں چاہے وہ سدھو ہو یا سری دیوہ سب جنہوں نے پردایان بنتری کی سرکشہ میں اندھنی بزن سالیز پر لگاتا ہے پر مزاق بنایا تو کسی رہی میں مزاق بنایا اور جب جانا کی جانکاری سانچنک بھی نہیں ہوئی تھی اس کے پہلے ٹویٹ آجاتے ہیں ہاں سے جوش یہ کس بات کیا ہوت سب تھا کیا چاہتے تھے وہ یہ ساری چیزیں پرشت ہیں اور گرناتھ نے جو آشنگرہ بیٹ کی ہے وہ پردایان بنتری کی سرکشہ کو لے کر کے کچھ بھی ہو سکتا تھا پھلے آنکر کے لیچے ایک محط ملوترہ ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ سونیا گاندھی نے اس ماملے میں انٹرپشن کیا انہوں نے کہا کہ دیکھئے پردان بنتری ہم سب کے ہیں اور اس کو لے کر گمبھیر ہونا چاہئے سیم سے باتشیت کی لیکن کیا اس بات تھی گمبھیرتہ کانگریس پارٹی کے ان نتاؤں کو سمجھ میں نہیں آئے جنہوں نے ٹویٹ پہ ٹویٹ کر دیئے کسی نے کرما کا ذکر کیا کسی نے کوئی اور ذکر کیا یا وہ تمام لوگ جو ہلکی فلکی باتیں کر رہے ہیں بار بار کٹاکش کر رہے ہیں کیا یہ باتیں اب تک سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو کہ کتنا گمبھیر یہ مسئلہ تھا اور اس کی گمبھیرتہ انہیں بھی دکھانے چاہئے تھی راجنہ تیک ٹیکہ ٹپڑی سے بچنے کے لیے بھی اور دیش کی چھوی کو لے کر ابھی پردان منتری کے لیے بھی دیکھیں میں ابھی ایک آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں پھر آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں میں ابھی ہمارے پاس تازے جان کر یہ ہے جو پی ایم کی سرکشہ میں جو بریچ ہوا اس معاملے کو لے کر بیک فوٹ پر ہیں سی ایم چرنجیت سنگھ چننی اور ان کی سرکار اور بھاری دباو کانگریس آلہ کمان کی طرف سے بھی ہے کہ ترنت ہی اس معاملے میں جو دوشی پولیس ادھکاری ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے لیکن چننی اب کورپ کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ ایکشن لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سرکار کی گلتی سامنے آ جائے گی کیونکہ یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ پہلے سے ہی تیہ تھا کہ پی ایم نے سڑک مارک سے ہی آنا ہے فیروزپور کے کارکرم میں تو سرکشہ ویوستہ میں چوک کیسے ہو گئی دوسری بات ایس پی جی کی جو چٹھی جو ابھی آپ نے ٹی وی نائن بھارت ورش پر دکھائی سب کے سامنے اس میں بتایا گیا تھا کہ کون کون سے کسان سنگٹن ہے جو کی راستہ روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں پی ایم کے کافلے کو روکا جا سکتا ہے یہ اپ ڈیٹ بھی پہلے سے تھا تو یہ ایک جھوٹ بے نکاب ہو گیا ہے جو سی ایم چارجی سنگھ چننی کہہ رہے تھے کہ این موقع پر ایس پی جی نے کہا کہ سڑک مارک سے پی ایم جائیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور اگر ایسا کہا گیا تھا تو پنجاب پولیس کو اسی وقت انکار کر دینا چاہیے تھا جی راستہ کلیر نہیں ہے ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے تو پہلے سے تیہ کارکرم جو کی 48 گھنٹے پہلے پنجاب پولیس کو جانکاری مل گئی اس کے باوجود پی ایم کے کافلے کو روک دیا جاتا ہے ان کی سرکشہ خطر میں پڑ جاتی ہے پندرہ سے بیس منٹ تک ان کا کافلہ فلائی آور پر کھڑے رہتا ہے جہاں سے گاڑیوں کو یوٹن کرنے میں بھی کافی مشکت ایس پی جی کو کرنی پڑی تو یہ کئی ایسے مددے ہیں جن کو لے کر اب پنجاب سرکار بیک فوٹ پر ہے اور بھاری دباؤ ہے کہ جو دوشی پولیس ادھکاری ہیں ان پر کاروائی کرے اور یہ دباؤ اس کا دباؤ بڑھتا ہوا نظر آرہا ہے پنجاب کی چننی سرکار پر ہمارے ساتھ رنویر جی اس وقت موجود ہیں آئی جی رہ چکے ہیں ہریانہ کے رنویر شرما جی آپ اپنے ایکسپیرینس سے مجھے بتائیے ایس پی جی کے دشا نردیش پنجاب پولیس کو مل چکے تھے پردھان منتری ناریندر موڈی کا کافلہ پہنچ چکا تھا آگے پروٹیسٹر سے اس بات کی جانکاری چڑھانے کے لیے فلائی اوور پر چڑھانے کے لیے کیوں دیا گیا ریزن کیا نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں اس میں کان بڑا سبسٹ ہے کوئی بھی پولیس آفیسر اور پرساسنک عدیقاری اپنے تیس پینتیس سال کے کیریئر کے اندر کم سے کم پانچ یا چھ دفائیے بی بی آئی پی پرائیم نسٹری ڈوٹی اس کے جیون میں آتی ہیں جو ہمارے جیون میں بھی آتی ہیں ذمہ دار عدیقاریوں پر ایکشن لینے کا بڑا دباو ہے پنجاب کے کئی عدیقاریوں پر کاروائی کر سکتے ہیں سی ایم چرنجیت سنگھ چننی اور یہ جانکاری تھوڑی دیر پہلے محیط ملوترا نے ہمیں دی ہے نشید طور پر یہ بڑی خبر ہے اور اس وقت وقت ہمارے پاس اتنی ہی تھا اس لیے اس چرچہ کو یہاں پر ختم کرنا پڑا ہے لیکن کئی بڑی بڑی اہم انچانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اس پورے ماملے سے جڑی فیلال آپ سبھی کا شکریہ آدھر کرنا چاہیں گے آپ سبھی ہمارے ساتھ جڑے اور لگاتار اپ ڈیٹس کا سلسلہ اس کیس کو لے کر ٹی وی نائن بھارت پرش پر آگے بھی جاری رہے گا سنو تم کو اپنے دور پر جو ایک چمک دمک لانی اگر تو کرو یقین انڈیگو پر جگمک جگمک جو دور ہو یوں تو وال کا رنگ کمزور ہو کیوں یہ رنگ جنٹل برائٹ ہے دیپ اور لائٹ ہے انڈیگو پینٹس یو وال پہ ہو تو ہم بھی کہے اور تم بھی کہو انڈیگو پینٹس واہ واہ انڈیگو پینٹس واہ ڈوڑ کے لیے انڈیگو پی او بین ایمل والز کے لیے انڈیگو ایمالشنز ایک مہینے کا سمیں ہے آپ کے پاس بھی شکھارواتی کو بچالی جیئے یہ آپ کا گھر ہے رانی مرنالی کا گھر آپ کی بیٹیوں میں